موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء وسلام علی عبادہ اللہین استفاد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمد مجید اللہم مبارک على محمد وعلا علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمد مجید اما بعد ناظرین اکرام پروگرام ہے روشنی اور موضوع ہے نورِ ہدایت جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مستقل موضوع کے تحت اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور گفتگو ہوتی ہے قرآن کے سائے میں قرآنی مفاہیم کے سائے میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے تسلسل کے ساتھ قرآن حکیم کا مطالعہ جاری ہے اور مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی عطا فرما دے ناظرین اکرام آج گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آیت نمبر چالیس سورة النساء اس سے ماہ قبل کی آیات میں یوں کہہ لیجئے کہ سورة النساء کی یہ جو ابتدائی آیات ہیں آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر تنتالیس تک یہ ناظرین اکرام جیسا کہ میں پہلے بھی ارض کر چکا ہوں یہ ساری کی ساری آیات ان اصولوں اور ان ذابطوں کے اوپر مشتمل ہیں اور ان ہدایاتِ الہی کے اوپر مشتمل ہیں جو انسانوں کے معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے ضروری ہیں گویا اس کو موضوع دیا جا سکتا ہے حسن معاشرت اللہ کریم نے انسانوں کے معاشرے کو معاشرہ کہتے ہی ناظرین کے نام اس کو ہیں جہاں لوگ مل جل کر رہے آشرہ یعاشر معاشرہ باہم مل جل کر رہنا اور جب لوگ باہم مل جل کر رہتے ہیں تو وہ معاشرہ بنتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ ظاہرہ زوجین جب میاں بی بی آپس میں ملتے ہیں ایک نکاح کے رشتے میں منسلک ہوتے ہیں تو اس سے اولادیں ہوتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ ایک خاندان وجود پذیر کرتا ہے پھر خاندان سے اللہ تعالیٰ ایک تخلیق فرماتا ہے معاشرہ گویا افراد سے زوجین کا رشتہ بنتا ہے زوجین سے خاندان بنتے ہیں جو کہ معاشرے کی ہی ایک منیادی کا ہی ہے اور پھر خاندانوں سے ناجنے کرام معاشرہ وجود پذیر ہوتا ہے اور معاشرے میں ایک فرد جہاں بھی کھڑا ہو فرد کا افراد سے ہی معاشرہ بنتا ہے اور فرد کا پورے معاشرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اب جب اجتماعی طور پر ایک معاشرہ تشکیل پا جاتا ہے تو پھر اللہ قریم اس پورے معاشرے کے تحفظ کے لیے ان آپس کے تعلقات کے لیے اور ایک ایسے معاشرے کو اور پاکیزہ معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے ذابطہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تاکہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک بھی کریں پیار محبت کے ساتھ ایک انتہائی خوشگوار زندگی اور اصل خوشگواری یہ ہے کہ سب ایک دوسرے کے خیرخواہ ہوں اور خیرخواہی کے ساتھ زندگی اضاریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین خیرخواہی کا نام ہے کس کے لیے خیرخواہی ایک روایت کے اندر اس کی تفصیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ وسلم کہ تمام مسلمان اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیرخواہی پھر مسلمانوں کے اماموں کے ساتھ خیر خائی پھر ہر مسلمان کے ساتھ خیر خائی گویا یہ معاشرتی دائرہ آہستہ آہستہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جاتا ہے تو جہاں انسان کھڑا ہوتا ہے اس کے ماں باپ سب سے زیادہ حقدار ہیں پھر میہ بیوی آپس میں ایک دوسرے کے حقوق و فرائض ہیں پھر اولاد کے حق ہیں پھر خاندان سے باہر خالہ ہے مامو ہے پھر دیگر اشتدار ہیں پھر اہل محلہ ہیں اور پھر مسلمان ہیں دیگر مسلمان اور تمام مسلمانوں کے بعد ساری انسانیت گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں وہ دین صرف مسلمانوں کا دین نہیں ہے ناظرین کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی اور رسول نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری انسانیت کے نبی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں وہ ساری انسانیت کی خیرخواہی کا دین ہے لہٰذا ان آیات کے اندر ایسے معاشرے کی تشکیل کو اور اس کے ذابطوں کو بیان فرمایا گیا ہے کہ جو ایک حسین معاشرہ ہو اور باہمی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی پر مشتمل معاشرہ ہو جس میں ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے احسان کا پہلو ملحوظ رکھا جائے نہ کہ عدل کا پہلو ناظرین اکرام میں نے گزشتہ پرگرام میں بھی اور گزشتہ سے پیوستہ پرگرام میں بھی ارز کیا تھا کہ حقوق کا تعین معاشرتی حقوق کے تعین کے لیے اسلام جو اصول ملحوظ رکھتا ہے وہ ہے عدل کا اصول کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کی بنیاد پر حقوق متعین کر دیے جائیں مسابات کی بنیاد پر ہرگز نہیں ہیں بلکہ یہ عدل کی بنیاد پر ہیں ظاہر ہے کسی موقع پر کسی کا جتنا حق بنتا ہے ہر جگہ ہر موقع پر اور ہر رشتے میں برابر حق نہیں بنتا کسی کا حق یہاں بنتا ہے کسی کا یہاں بنتا ہے کبھی یہ اوپر کو ہوتا ہے کبھی یہ اوپر کو ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس فطرت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور ان ذابطوں کو اور ان سیچیویشنز کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو انسان کی فطرت کے عین مطابق ہیں اللہ کریم نے یہ حصے مقرر کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی ابتدائی جو آیات ہیں گیارہ بارہ ہیں جو وراست کے مطلق ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وراست کا تذکرہ فرماتے ہوئے اور وراست کے حصے مقرر کرتے ہیں فرمایا کہ اللہ زیادہ جانتا ہے تم سے بہتر اللہ جانتا ہے کہ کس کا کتنا حصہ بنتا ہے تم نہیں جانتے اس لئے اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیئے اور ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کیوں نہ جانے اس لئے کہ اللہ تو خالق ہے اور خالق ہی سب سے زیادہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا وہ نہ جانے کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے جانتا ہے یقینا وہو اللطیف الخبیر اور وہ صرف پیدا کرنے والا ہی نہیں ہے بلکہ بڑا ہی باریک مین اور بڑی ہی خبر رکھنے والی ذات ہے لہذا ناجنے کرام حسن معاشرت کا تذکرہ ہوا اور فرما دیا کہ یہ یہ حقوق ہیں اور ان حقوق کی ادائیگی یہ حسن معاشرت کے لئے ضروری ہے اور جہاں بھی یہ حقوق نہیں ادا کیا جائیں گے وہاں بگاڑ پیدا ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مضمت فرمائی جو لوگوں کی حقوق نہیں دیتے بخلق سے کام لیتے ہیں اللہ کی دیوی نعمتوں کو روک لیتے ہیں نفرسانی کا کام نہیں کرتے لوگوں کے ساتھ خیرخائی کا صلوک نہیں کرتے پھر ان کی مضمت بیان فرمانے کے بعد آیت نمبر انتالیس کے اندر مشورہ دیا تجویز فرمایا نصیحت کی کہ وما ذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الاخر ان کو کیا تھا یعنی انہی کا فائدہ تھا ان کو کیا ہو جاتا اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور آخرت پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوئے خرچ کرتے اور پھر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے صرف ریاکاری نہ کرتے یا لوگوں کی نفرسانی صرف لوگوں کو خوش کر لے کیلئے نہ کرتے بلکہ آخرت کو شامل رکھتے ہوئے آخرت کی منزل کو حاصل کرنے کی نیت سے اور اس میں ربنا آتینا فی الدنیا حسن وفی الاخرہ حسن یعنی اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی آتا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی آتا فرما اور جہنم کے آگ سے بچا اگر وہ اس طرح سے وہ اس نیت کے ساتھ کرتے تو پھر ان کو سب کچھ مل جاتا کیا تھا ان کو اگر وہ اس بنیاد پر کرتے پھر وہ خرچ کرتے اللہ کے رستے میں جو کچھ اللہ نے اس کو دیا تھا پکار اللہ بھیم علیمہ اللہ ان کے سارے معاملات کو خوب جانتا ہے کون ریاکاری کے لئے خرچ کرتا ہے کون بخل سے کام لیتا ہے کون خودغرضی سے کام لے رہا ہے کس کی نیت کیا ہے اللہ سب جانتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَذْلِمْ اِثْقَالَ ذَّرَّتٍ چونکہ اللہ سب جانتا ہے اللہ ذرہ ذرہ کو جانتا ہے اللہ دلوں کو بھی جانتا ہے اللہ ظاہری عامال کو بھی جانتا ہے دنیا میں اللہ تعالی نے پردے رکھے ہیں ناظرین کے نام سبحان اللہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کوئی شخص کس نیت سے کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے اور یہ سارے راز کھلیں گے ناظرین کے نام قیامت والے دن یوم تبل السرائر قیامت کے دن سارے کے سارے راز واضح اور ظاہر کر دیے جائیں گے اور اس دن پتا چلے گا کہ دنیا میں جو آدمی اپنے آپ کو بڑا نیک بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا تھا حقیقت اس کی کیا تھی یا جو بھی وہ عمل کرتا تھا اس کے پس منظر میں اس کی نیت کیا تھی اور پھر اللہ تو نگاہ ہی اس کے اوپر رکھتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے اس لئے اللہ اسی کو نگاہ رکھتا ہے اسی کے اوپر اللہ کی نگاہ ہے اللہ اسی کو دیکھتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی لا يندروا الى صوبارکم ولا الى اموالکم اللہ نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے اللہ اکبر بلکہ اللہ تو دیکھے گا قیامت والے دن اور اب بھی اللہ کی جو نگاہ ہے وہ تمہارے دلوں پر ہے اور تمہارے عامال پر ہے عامال کیسے کرتے ہو کس مقصد سے کرتے ہو ان کی ظاہری شکل کیا ہے عامال کا طریقہ کیا ہے اگر عامال کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوے طریقے کے مطابق ہوگا اور دل میں جو نیت ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کی ہوگی تو یہ عمل یقیناً قبول ہوگا لہذا اللہ کی نگاہ تو تمہارے عامال کی ظاہری شکل پر بھی ہے کہ وہ کس طریقے کے مطابق کیا جا رہا ہے اور تمہارے باطنی معاملات پر بھی البتہ ہمارے مال کتنے ہیں تمہارے پاس اور شکلیں کیسی ہیں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھتا فرمایا چونکہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور باطن کی حقیقتوں کو بھی جانتا ہے ذرے ذرے کو جانتا ہے ان اللہ لا يذر ومثقال ذرہ اور اصول بھی اس نے عدل کا اس پوری کائنات میں کارفرما کیا ہے لہذا وہ خود بھی ظلم نہیں کرتا اللہ نے اپنے اوپر عدل کو لازم کر رکھا ہے اللہ اکبر ان اللہ لا يذر ومثقال ذرہ اللہ ذرے کے برابر بھی ایک ریت کا ذرہ ہوتا ہے ناظرین کرام کیا شے ہوتا ہے فرمایا اس کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا لہذا ظلم کی تو اللہ کی طرف نسبت بھی نہیں کی جا سکتی اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا لوگ اپنے آپ پر اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اللہ کے سسٹم میں ظلم ہے ہی نہیں اللہ تو عدل کرتا ہے ناظرین کرام اللہ عدل بھی کرے تو ہم اپنے جان پر ظلم کرنے کے ویسے پکڑے جاتے ہیں اللہ کا ایک اصول عدل ہے قانون عدل ہے اور جس کا جتنا حق بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب قیامت والے دن نیکیوں اور گناہوں کا حساب لے گا تو وہ قانون عدل کے مطابق لے گا تو شاید ہی کوئی بچے ساری پکڑے جائیں گے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حساب کے لیے پیش کیا گیا اللہ اکبر جو ایک دفعہ اللہ کے سامنے حساب کے لیے جس کا حساب شروع ہو گیا کوئی حساب دے نہیں سکتا پکڑا جائے گا منحوس با عذبا یا فرمایا من نوقشہ جس کا حساب شروع ہو گیا جس سے ایک دفعہ مقالمہ شروع ہو گیا بتاؤ حساب کیا ہے عذبا یقینا پکڑا گیا یقینا اس کو عذاب ہوگا تو بچے گا کون پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ پھر حساب یسیر سے کیا مراد ہے جو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں ان سے حساب یسیر لوں گا آسان حساب سے کیا مراد ہے حساب یسیر کا مطلب آسان حساب جب جس کا حساب شروع ہو گیا وہ پکڑا گیا تو جو آسان حساب پھر کن کا ہوگا اس کا کیا مطلب ہے سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آسان حساب تو یہ ہے کہ اس کا حساب کوئی نہیں ہوگا بس محض پیشی سی ہوگی سامنے اللہ کے صدربار میں پیشی ہوگی اور بس پیشی پر ہی اللہ تعالیٰ اس کو نجات کا اور اس کی فلاح کا اعلان فرما دیں گے گویا حساب ہو گئی نہیں جو ہم دعا کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھائی اللہ محاسب نے حساب یسیرہ اے اللہ میرا حساب آسان حساب ہو تو آسان حساب سے مراد کیا ہے کہ ہمارا حساب ہو گئی نہیں ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے میں ہماری چھٹکارے کا اور نجات کا اور فلاح کا اعلان فرما دیں گے ناظرین کرام ظلم کہاں ہونا ہے اللہ کے ہاں تو عدل بھی ہو تو ظلم کی کوئی بات نہیں لیکن ایک اللہ کا قانون رحمت ہے ایک اللہ کا قانون عدل ہے قانون عدل کی بنیاد پر جو لوگ پکڑے بھی جائیں اللہ اپنی قانون رحمت سے اس کو چھوڑ دے گا اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفمایا کہ کوئی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا ہر شخص کو اللہ کی رحمت درکار ہے جنت میں جانے کے لئے اس کے عمل کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جائے گا کیونکہ عمال کا تو حساب دیا جانا ہی ممکن نہیں ہے ناظرین کرام ایک گھنٹے کا حساب ہم سے اگر لیا جائے ایکزیکٹلی حساب پریسائزلی کہ کیا کیا دیکھا ایک گھنٹے میں کیا کیا زبان سے بولا کیا کیا کانوں سے ٹکرایا اور آپ نے سنا اور کس کس چیز کو سوچ کے آپ نے حض اٹھایا کہاں کہاں آپ کے ہاتھ اٹھے کہاں کہاں آپ کے قدم اٹھے اگر یہ حساب ایک گھنٹے کا لے لیا جائے تو ناظرین کرام ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہمیں ایک گھنٹے کا حساب دے لیں تو پھر اللہ نے اپنا جو قانون رحمت رکھا ہے سبحان اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کرتے رہو اس لیے کہ عمل اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائے اللہ کی رحمت کا استحقاق حاصل کرنے کے لیے عمل کیا جاتا ہے بگر نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں لن یدخل آحدا عملوہ الجنہ کسی کو بھی اس کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا اللہ اکبر صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولا انتا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں فرمایا ولا انا ہاں میں بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا ہاں اگر اللہ کی رحمت مجھے اپنی لپیٹ میں لے لے تو مجھے ڈھانپ لے تو پھر میں جنت میں جا سکتا ہوں گویا ہر شخص جو جنت میں جائے گا وہ اللہ کی رحمت سے جائے تو ناجنے کرام یہ تو اللہ کا قانون رحمت ہے اور اگر اللہ کا قانون عدل بھی ہو تو اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کسی پر ظلم کرے اور ظلم کتنا ایک ریت کے ذرے کے برابر بھی نہیں کرتا وَإِنْتَكُوْ حَسَنَهُ وہ تو بندے کی نیکیوں کو پالتا ہے سبحان اللہ جب کوئی شخص نیکی کرے وَإِنْتَكُوْ حَسَنَهُ اگر وہ ذرہ جو ہے وہ نیکی ہو اگر کوئی ایک نیکی ہو اور لوگوں نے یہ مثقال ذرہ پیچھے جو آیا ہے اسی کے زمن میں اس کا ترجمہ کیا ہے وَإِنْتَكُوْ حَسَنَهُ اگر وہ ذرے کے برابر بھی نیکی ہو یعنی جتنے بھی چھوٹی نیکی ہو یُدَاعِفْحَا اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے دگنا کر دیتا ہے یعنی نیکی جتنی بھی ہو چھوٹی ہو زیادہ ہو خالص ہو اللہ کے لیے اگر وہ انسان نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گویا قانون رحمت سے اس کو بڑھاتا ہے دگنا چوگنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر دیتا ہے اور پھر اس کو وَإِوْتِ مِلَّدُنْهُ عَجْرٌ عَدِيمَ اس نیکی کا ہی عجر نہیں ملتا کہ اس نے ذرہ نیکی کیا اور ذرہ کا ہی عجر نہیں فرمایا وَإِوْتِ مِلَّدُنْهُ عَجْرٌ عَدِيمَ اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے عجر عظیمتہ فرماتے ہیں یعنی اس کو صرف اس نیکی کا عجر نہیں ملتا اللہ کے پاس سے عجر ملتا ہے انسان نیکی کرے تو صحیح اللہ تو قدردان ہے اللہ سے بڑا نیکی کا کوئی قدردان نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی شخص صدقہ کرتا ہے نا مثلا ایک خجور کا صدقہ کیا کسی نے اگر وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہے اگر وہ خالص اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کیا گیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ پھر اس خجور کو ایک خجور کا دیا و صدقہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو پالتا ہے سبحان اللہ بندے نے تو ایک خجور صدقہ کی اللہ تعالیٰ اس کو پالتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی جیسے کوئی شخص آپ اپنا پالتو جانور کوئی بچڑا رکھ کے اس کو پالتا ہے چھوٹا سا بچڑا پال پال کے پال پال کے اس کو بڑا کرتا ہے نشو نما کرتا ہے اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اللہ اس صدقہ کی وی ایک خجور کو پالتا ہے حتیٰ کہ ایک دن آتا ہے ظاہر ہے کہ اللہ پالے تو اس وقت اس میں کتنی نشو نما ہوگی تو فرمایا وہ خجور کے برابر دیا وہ صدقہ وہ اللہ کے ہاں پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے انسان جب قیامت والے دن دیکھے گا کہ یہ پہاڑ کہاں سے آیا جرکا تو اس کو بتایا جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تیرے اس خجور کے صدقے کو اس نیکی کو اتنا بڑھایا ہے تو فرمایا کہ اللہ ظلم تو کرتا ہی نہیں کسی کبھر ذرہ برابر بھی نہیں کرتا لہذا کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ وہ عمل کرتے کرتے بھی جیسے میں نے عرض کیا گزشتہ پروریام میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات ہوئی کہ ریاکاری کرنے والے اور اخلاص کے بغیر عمل کرنے والے ان کا تو کوئی عمل قبول نہیں ہے اور چاہے وہ نمازیں پڑھنے والے ہوں روزے رکھنے والے ہوں سارے عمال ان کے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے حکم فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے کہ کیا میں تمہیں ان کی خبر دوں جو عامال کے اعتبار سے کھاٹا پانے والے لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں جن کی ساری زندگی کی محنت ضائع گئی اللہ اکبر وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَا اور زندگی میں وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم تو بہت اچھے کام کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ تعالی ہمیں عامال کے ضائع ہونے سے بچائے اور اللہ تعالی ایسے خسارے سے بچائے ناظرین اکرام اللہ تعالی فماتا ہے کہ وہ تو نیکیوں کو بڑھاتا ہے وہ تو نیکیوں کو اللہ تعالی پالتا ہے وَيُتِمِلْ لَدُنْهُ عَجْرًا عَدِيمًا اور اللہ تعالی اپنی طرف سے اس نیکی کا عجر اور بہت بڑا عجر عطا فرماتا ہے انسان سوچتا بھی نہیں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کا عجر وہ نیکی کا عجر نہیں ہوتا بلکہ اللہ اپنی قانون رحمت سے نیکی کا عجر تو کسی نے اگر ذرہ نیکی کی ہے تو ذرہ ہی ملنا چاہیے اس کے مطابق ملنا چاہیے نہیں اللہ تعالی قانون عدل کے تحت اس کو بدلہ نہیں دیتا بلکہ اللہ گویا قانون رحمت کے تحت بدلہ دیتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَدْلِ مِسْقَالَ ذَرَّ گویا جس کو سزا ملتی ہے ناظرین کے نام وہ عدل کی بنیاد پر ملتی ہے اور جس کو جہنم کا عذاب ہوگا وہ عدل کی بنیاد پر ہوگا اور جس کو اللہ تعالی جنت عطا فرمائیں گے وہ قانون رحمت سے دیں گے وَإِنْتَكُ حَسَنَةً ایک چھوٹی سی نیکی بھی ہوگی اللہ تعالی اس کو دگنا کر دیتا ہے وَيُعْتِ مِنْ لَدُنْهُ اور اللہ تعالی دیتا ہے اپنے آپ سے اپنی طرف سے عجرا عدیما بہت بڑا عجر فَكَيْفَ اِذَا جِئِنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشْحِید اب چونکہ آخرت کی بات ہوئی چونکہ آخرت کا ذکر ہوا دیکھیں حسن معاشرت کی بات ہو رہی تھی ناظرین کے نام حسن معاشرت پھر اس کے اندر حقوق العباد کا ذکر ہوا حقوق العباد کی پوری تفصیل بیان فرمانے کے بعد کہ لوگوں کے ساتھ خیرخائی اور احسان اس کی بنیاد ہے پھر فرمایا جو لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے اور معاشرے کے اندر وہ خیرخائی کا کردار ادا نہیں کرتے جو ہر فرد سے جس کا مطالبہ اور تقاضہ کیا گیا ہے جو نہیں کرتے وہ تو بخل کرتے ہیں تو بخیل ہے اور بخل اصل میں اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ یہ آخرت پر اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہما یہ تو کافر ہیں ان کے لئے رسوا کو نعذاب ہے پھر فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں وہ عمال تو کرتے ہیں جو خرچ تو کرتے ہیں بخل سے کام تو نہیں لیتے لیکن وہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے نہیں کرتے بلکہ وہ تو صرف اس لئے کرتے ہیں کہ لوگ خوش ہو جائیں ریاہ ناس لوگوں کو دکھانے کے لئے کرتے ہیں پھر ان کی مضمت بیان فرمائی اور پھر اللہ تعالی نے اپنا قانون بیان فرمایا آخرت میں اللہ تعالی کس ایک ذرہ کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا بلکہ اللہ تعالی تو نیکیوں کو ایک ذرہ بھر بھی نیکی ہوگی تو اللہ تعالی اس سے دگنا تگنا چوگنا اللہ تعالی عجر عطا فرمائے گا اور فرمایا کہ اپنے پاس سے اللہ تعالی عجر عظیم عطا فرمائے گا آخرت کی طرف رخ مڑ گیا بات کا پھر اللہ کریم فرماتا ہے فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ اس وقت کیا محملہ ہوگا اللہ اکبر فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ اللہ اکبر اس وقت کیا حال ہوگا جب ہر امت میں سے ایک ہم شہید لائیں گے ایک گواہ لائیں گے وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَى شَهِيدَ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر پھر آپ کو ہم بطور گواہ لائیں گے ناجینے کرام اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 کے اندر جو ہم پڑھ آئے ہیں وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ذکر فرمایا کہ لوگ جو ہیں وہ سب کے سب یہ امت جو ہے یہ بھی شہداء علالناس ہے یعنی شہداء کا یعنی گواہوں کا جو کردار ہے گواہی کا جو جس کو یوں کہہ لیجئے شہادتِ حق جو ہے حق کی گواہی یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے بھی لینی ہے اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس بنیاد پر بنایا ہے لِيَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاس تاکہ یہ بن جائیں اور یہ وہاں فرمایا لِيَتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاس تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ تو سابقہ امت کے امتوں کے اوپر گواہی یہ کیسے دیں گے اس آیت کے اندر فرمایا فَقَيْفَائِدَاجِنَا مِنْ كُلِّ امَّتِمْ بِشَهِد جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور پھر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب کے اوپر آپ کو گواہ لائیں گے تو یہاں پہ اس امت کی گواہی کا تذکرہ نہیں ہے البتہ آیت نمبر 143 سورہ باقرہ کے اندر اس امت کی گواہی کا ذکر بھی ہے تو وہاں صحابہ اکرام نے پوچھا تھا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات وہاں تفصیل کے ساتھ ارز کی گئی تھی جب ہم نے سورہ باقرہ کی آیت نمبر 143 کا مطالعہ کیا تھا کہ ہم کس بنیاد پر گواہی دیں گے گواہی تو ہوتی ہے چشم دید واقعے کی بنیاد پر اگر ہم نے کوئی کسی واقعے کو اپنے بچش میں خود دیکھا ہو تو ہم اس کی گواہی دے سکتے ہیں جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے وہ کیسے گواہی دیں گے تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم گواہی دوگے اس قرآن کے بنیاد پر اصل میں گواہی ہوتی ہے علم حقیقی بنیاد پر اگر علم حقیقی انسان کی اپنی نگاہوں سے حاصل ہو جائے یا علم حقیقی وحی الہی کے ذریعے سے حاصل ہو جائے تو یہ علم حقیقی کی بنیاد پر گواہی دی جا سکتی ہے لہٰذا وہ جو گواہی اس امت نے دینی ہے یہ اصل میں قرآن حکیم کے اندر جو گواہیاں اللہ تعالی نے دے دیں جو واقعات اللہ تعالی نے بتا دیئے جو صاحب کا امتوں کے حالات اللہ تعالی نے بتا دیئے ہم وہ پڑھتے ہیں ہم اس بنیاد پر گواہی دے دیں گے ہم نے یہ دیکھا ہے یہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے یہ اللہ کے قرآن میں یہ آیا ہے تو اس بنیاد پر لوگ گواہی دیں گے البتہ یہاں اس آیت کے اندر جو دو گواہیوں کا ذکر ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس دن کیا حال ہوگا جب ہر امت میں سے ایک گواہ آئے گا پھر اس پر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ ہوں گے گویا ہر امت کا نبی اپنی اپنی امت کے لیے گواہ کے طور پر سامنے لائے جائے گا بتاؤ جب تم گئے تھے تو کیا تعلیم دی کیسا ان کا رسپونس تھا ہر نبی اپنی امت کے بارے میں گواہی دے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو گواہی لی جائے گی وہ ساری امتوں کے بارے میں لی جائے گی یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ساری امتوں میں ہر امت کا نبی آ کے گواہی دے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو گواہی لی جائے گی وہ ساری امتوں کے بارے میں لی جائے گی اب ناظرین کی نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے ان کے بارے میں یا پھر جو امت مسلمہ امت محمدیہ بھی گواہی دے گی کس بنیاد پر دے گی اللہ کے قرآن کی بنیاد پر دے گی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو اللہ تعالیٰ نے علم اتا فرمایا اس کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے بعض لوگوں نے شہید کا معنی ناجن اکرام شہید کا معنی چونکہ حاضر اور موجود بھی ہوتا ہے لہٰذا بعض لوگوں نے یہاں سے یہ بھی مفہوم اخذ کرنے کی کوشش کی ہے کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شہید یعنی ہر جگہ پہ خود حاضر ہیں اور اس بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ گواہی دیں گے اگر اس آیت کا مفہوم یہ لیا جائے اور شہید سے مراد حاضر و ناظر یا موجود ہر جگہ لے لیا جائے تو پھر وہ جو آیت نمبر 143 کے اندر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی شہدہ کہا ہے کہ یہ بھی تمام لوگوں پر گواہ ہیں تو پھر اگر شہدہ اور شہید کا معنی ہم حاضر و ناظر لیں گے تو پھر اس کا مطلب ہی ہوگا کہ امت محمدیہ کا ہر فرد بھی ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہوگا تو ظاہر ہے یقیناً یہ مفہوم اس کا نہیں ہے تو جب شہدہ کا معنی یہ نہیں ہے تو وہاں بھی اس کے مراد گواہی ہے اور یہاں بھی اس سے مراد گواہی ہے اور امت محمدیہ گواہ بنائی گئی ہے سابقہ امتوں پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنائے گئے ہیں اس امت کو شامل کر کے تمام امتوں اور سمام نبیوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا گیا ناظرین اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تلاوت قرآن سننے کی خواہش ظاہر فرمائی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء پڑھنی شروع کر دی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس آیت پر پہنچا کہ فکی فائداجی انا من کل امت بشہید کہ اس وقت کیا حال ہوگا اللہ اکبر اللہ کا دربار ہوگا ناظرین اکرام اور اللہ کے دربار میں ساری امت کھڑی ہوگی اور ساری امتیں کھڑی ہوں گی حضرت عادم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک اور ہر نبی آکے گواہیاں دے رہا ہوگا اور رب نفسی رب نفسی تو ہر ایک پکار ہی رہا ہوگا تو ہر ایک اللہ کے دربار میں وہ گواہیاں دیں گے اور پھر اس کے بعد سب کی گواہی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر جب پہنچے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے یعنی اس آیت پر آکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتراوت بس کروا دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے اس آیت کو سن کر اور عزت عبداللہ بن قصود رضی اللہ عنہ کی زبانی تو گویا یہ گوئی یہ ایک ذمہ داری ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگا گئی ہے اور آپ نے وہ ذمہ داری ادا کرنی ہے اور یہ ذمہ داری صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ نہیں ہے ہر نبی کے ذمہ بھی ہے اور سب کی اوپر گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی ہے اور یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دینی بلکہ ہمیں بھی کہا گیا کہ لے تکون شہدال الناس کہ تم بھی لوگوں کے اوپر گواہ ہو گویا یہ امت بھی ایک گواہ امت ہے یومائیدین یا ودداللہذین کفر چونکہ آخرت کی بات ہے تو حسن معاشرت کے سارے معاملے اور معاشرتی ذابطوں کو آخرت کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے ناجنے کرام کیسا خوبصورت اسلوب ہے قرآن حکیم کا کیسا شاندار اور دل نشین اسلوب ہے کہ وہ تمام معاملات جو انسان کے دنیوی زندگی اور مادی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے بارے میں حسن سلوک کے سارے ذابطیں بیان کرنے کے بعد اس کو آخرت کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے کہ تم ہر معاملہ کرتے وقت ماں سے حسن سلوک کرتے وقت اپنے والدین کی اطاعت کرتے وقت بھائی بھائیوں کو حصہ دیتے وقت بہن بھائیوں سے حسن سلوک کرتے وقت اپنی اولادوں کا حق دیتے وقت اور ساری انسانیت کا حق دیتے وقت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے وقت اور اللہ کی وحدانیت کو اپنا کردار بناتے وقت اپنی پوری زندگی میں ہر وقت آخرت کو شامل رکھنا ہے اگر آخرت کو شامل رکھتے ہوئے بات کریں گے اگر آخرت کو شامل رکھتے ہوئے کام کریں گے ہر وقت یہ سوچا کریں ہر کام سے پہلے یہ سوچ لیا کریں کہ اس کام میں میرا اللہ راضی ہے کہ ناراض جس کام میں اللہ کے ناراض ہونے کا خطشہ ہو وہ نہ کیا کریں اور جس کام میں اللہ کے راضی ہونے کا امکان ہو وہ لازمان کیا کریں لہذا پورے معاشرے کی ان مادی اور اس گویا جو ورڈلی لائف ہے جو دنیاوی زندگی ہے ان کے ذابطوں کو آپس کی خیرخائی کے معاملات کو جوڑا جا رہا ہے آخرت کے ساتھ کہ اب آخرت میں ہر ایک کو اپنے عامال کا حساب دینا ہوگا جو دنیا میں گویا لوگوں کے حقوق کی پاسداری کرتا رہا وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا رہا تو اللہ تعالی آخرت میں اس کو عجر عطا فرمائے گا اور اپنی پاس سے اپنی جناب سے عجر عطا فرمائے گا نیکی چاہے چھوٹی کی ہو چاہے بڑی کی ہو اللہ تعالی اس کو عجر اپنی پاس سے اور اپنی جناب سے عطا فرمائیں گے اور وہ عجر عظیم ہوگا بہت بڑا عجر ہوگا اور اس دن پھر ایک گماہیاں بھی ہو جائیں گی سارے معاملات وہاں ہو جائیں گے اور گماہیاں بھگتنے کے بعد جب کفار کو اپنا آخری جو ان کا جو آرامگاہ کہہ لیں جو آخری ان کا جو منزل ہے جہنم وہ سامنے نظر آ رہی ہوگی اور ان کی پوری کیفیات اسی کے مطابق ہوں گی ناظرین کرام جو عالم برزخ ہے یوں کہہ لیجئے کہ جو آخرت کا ویٹنگ روم ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان میں ایک پردہ ہے جو قبر کی زندگی ہے اور جو آخرت کے حساب کتاب سے پہلے موت سے لے کر آخرت کے حساب کتاب سے پہلے یہ درمیان والا عرصہ ہے یہ اگرچہ عالم برزخ کی زندگی ہے لیکن یہ بھی اسی کے مطابق ہوگی جیسا آخرت میں سلوک ہونے والا ہے یہ اس کے مطابق ہوگی کیوں اس لیے کہ دار الامتحان تو دنیا ہے جو ہی انسان کی موت آتی ہے انسان دار الامتحان سے دار الجزا کی طرف شفٹ کر جاتا ہے منتقل ہو جاتا ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور اس کا جو پہلا مرحلہ ہے موت اسی وقت سے ناظرین اکرام کافر اور منافق کی موت اور طرح کی ہوتی ہے مومن کی موت اور طرح کی ہوتی ہے اسی طرح قبر میں جانے کے بعد جو کافر اور منافق کی جو قبر ہے اس کی صورتحال اور ہے مومن کی جو قبر ہے اس کی صورتحال اور ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو قبر ہے یا تو روضت من ریاض الجنہ یہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے قبر اور یا جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گوئے عالم برزخ میں ہی وہی کیفیات ہونے شروع ہو جاتی ہیں جو جس طرح کا انجام ہونے والا ہے لہذا کافروں کو جب حساب کتاب کے بعد اپنا انجام نظر آ رہا ہوگا یوم ایدین یود دلدین کفروا وعسا والرسول جن لوگوں نے دنیا میں کفر کی زندگی گزاری اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیاں کرتے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں اور کفر کی حالت میں زندگی گزارتے رہے وہ اس دن چاہیں گے یوم ایدین یود دلدین کفروا وعسا والرسول جو دنیا میں کافر ہوئے دنیا میں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی کوئی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی کوئی نہیں وعصب الرسول اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی تعلیمات کی نافرمانی کرتے رہے یہاں پہ بلکل موج کی زندگی گزارتے رہے لوگ سناتے رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں لوگ بتاتے رہے کہ اللہ کو قرآن یہ کہہ رہا ہے لیکن کسی طرف پرواہ نہیں کی اور ہر چیز کا انکار کرتے رہے اور کفر کی زندگی گزاری اس دن وہ کیا کہیں گے لَوْ تُسَوَّا بِهِمُ الْأَرْضِ اللہ اکبر اس دن وہ چاہیں گے کہ کاش آج وہ بھی زمین کے برابر کر دیے جاتے گویا مٹی ہو جاتے مٹی میں خاک میں مل جاتے اللہ اکبر ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد ان کو عذاب نظر آ رہا ہوگا وہ یہ سمجھیں گے کہ اب عذاب سے بچنے کی کوئی سبیل نہیں ہے کاش ان کو مٹی کر دیا جائے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نبا کے اندر فرمایا کہ اس دن کافر جو ہے وہ یہ کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا اللہ اکبر اس دن کافر یہ کہے گا اے کاش آج میں مٹی بنا دیا جاتا مٹی ہو جاتا بعض روایات کے اندر آتا ہے ناظرین کرام کہ انسانوں کا حساب شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جانوروں کا حساب کرے گا حالانکہ جانور تو بے زبان ہیں گویا لگتا یوں ہے کہ یہ سمبولیکلی حساب ہوگا صرف انسانوں کی آزمائش کے لیے اور انسانوں ہی کو سمجھانے کے لیے کہ دنیا میں اگر کسی سینگوں والی بکری نے کسی بغیر سینگوں کے بکری کو مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سینگوں والی بکری کے سینگ چھین لے گا اور بغیر سینگوں کے بکری کو سینگ دے دے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دنیا میں اس نے تمہیں جتنا مارا تھا آج تو بھی اس کو مار لے گویا اتنا پریسائز حساب ہوگا اللہ اکبر لیکن حساب ہونے کے بعد چونکہ ان کا انجام کوئی نہیں ہے ان کا جانوروں کے لیے کوئی جنت جہنم کوئی اچھائی برائی کا کوئی ایسا کوئی تصور نہیں ہے یہ تو جو جانوروں کا حساب ہوگا تو بھی وہ گویا علامتی طور پر انسانوں ہی کو دکھانے کے لیے ہوگا انسانوں ہی کے لیے آزمائش ہوگا اور اگر وہ حساب نہیں ہوگا صرف بتایا گیا ہے کہ ایسا ہوگا تو بھی وہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے اتنا پریسائد حساب اللہ کے ہاں جانوروں کا بھی ہوگا تو تمہارے تم اپنے حساب کے بارے میں گویا فکر کرو کہ کیا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جانوروں کو زمین کی خاک یعنی جنت کی خاک بنا دیا جائے گا جب وہ خاک بنیں گے تو اس وقت کافر یہ حسرت کرے گا کافر کو اپنا انجام نظر آ رہا ہوگا اور وہ حسرت کرے گا کہ یا لئی تنیکن تو ترابہ کہ اے کاش آج میں بھی مٹی ہو جاتا اور اس کے ساتھ ہی میں مر جاتا اللہ اکبر ختم ہو جاتا جیسے اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں جہاں یہ فرمایا کہ جب قیامت والے دن دائیں ہاتھ میں آمال میں ملیں گے اور بائیں ہاتھ میں آمال میں ملیں گے فرمایا کہ جن کو فاما من اوتیا کتاب وہ بھی شمالی ہی جس کو بائیں ہاتھ میں آمال میں ملے گا یعنی کافروں کو منافقوں کو ناکام لوگوں کو جس کو بھی آمال میں ملے گا پھر وہ یہ کہے گا قیامت والے دن کہ یا لئی تنی لم اوتا کتابیا ولم ادری ما حسابیا یا لئی تہا کانت القادیا وہ وہاں پہ قیامت والے دن جو مختلف حسرتیں کرے گا اس میں سے ایک حسرت یہ کرے گا کہ کاش مجھے یہ عمال میں دیا ہی نہ جاتا اور کاش یہ جو موت آئی تھی موت کے بعد میں دوبارہ زندہ ہی نہ کیا جاتا موت ہی میرا معاملہ ختم کر دیتی ہے اس کے بعد دوبارہ میرا جی اٹھنا ہوتا ہی نہ جیسے وہ دنیا میں حاق آخرت کے منکر یہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ جی اٹھنا نہیں ہے بعض بعد الموت نہیں ہے بس موت آئی مر گئے مٹی ہو گئے ختم ہو گئے اور یہ دنیا بس ایک دفعہ آئی ہے دنیا کی زندگی ایک دفعہ ملی ہے دنیا میں ایک دفعہ آئے ہیں اور اس کے بعد موت آئی تو بس ختم ہو جائیں گے موت کا مطلب خاتمہ ہے ایسا ہرگز نہیں ہے وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے قیامت والے دن اللہ اکبر ناظرین اکرام لگتا یوں ہے کہ یہ قیامت والے دن جو لوگ ہیں یہ کافر یہ بہانے ضرور بنائیں گے اور یہ کہیں گے جن کو دنیا میں جھوٹ بولنے کی عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے سامنے جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالی قیامت والے دن کہے گا کہ اے کافروں لا تعتذر اليوم آج بہانے نہ بناؤ لگتا یہ ہے کہ یہ بہانے پھر بھی بنائیں گے جھوٹ بولیں گے اور اسی طرح اللہ تعالی نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ یہ کہیں گے یہ کہیں گے اللہ کی قسم اے ہمارے رب ہم تو مشرق تھے ہی نہیں گویا شرک کرتے رہے ساری زندگی اور وہاں کہیں گے اللہ ہم تو مشرق کوئی نہیں تھے وہاں جھوٹ بولیں گے بہانے بنائیں گے اور لگتا یوں ہے کہ جب اللہ تعالی ان کو کہے گا کہ جھوٹ نہ بولو بہانے نہ بناو تو یہ پھر بھی باز نہیں آئیں گے بہانے بنانے سے اور جھوٹ بولنے سے معاف بہانے بنانے سے یہ باز نہیں آئیں گے تو اللہ تعالی ان کے یعنی یہ تو چھپانے کی کوشش کریں گے چھپا نہیں سکیں گے اللہ سے کوئی ایک بات بھی چھپا نہیں سکیں گے لیکن چھپانے کی کوشش ضرور کریں گے بات بات پہ جھوٹ بولیں گے کہیں گے اللہ ہم تو شرک کرتے نہیں تھے اور بہانے بنائیں گے لگتا یوں ہے جب اللہ تعالی ان کو بار بار ارشاد فرمائے گا کہ بہانے نہ بناو یہ پھر بار بہانے بنائیں گے تو پھر اللہ تعالی ان کے موں سیل کر دے گا اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے آج کے دن پھر ہم ان کے موں سیل کر دیں گے موں کے اوپر مہر لگا دیں اللہ اکبر تو ان کے ہاتھ بولیں گے ان کے پاؤں بولیں گے ان کے جسم گواہی دیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کرتے رہے اللہ اکبر ناظرین اکرام جس بات کو انسان اپنی زبان سے جھوٹ بول کے چھپانا چاہے گا چھپا نہیں سکے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ موں سیل کر دے گا زبان بند ہو جائے گی پھر ہاتھ بولیں گے پاؤں بولیں گے اور انسان کی جلد بولے گی اس کی سکن بولے گی ہر چیز اللہ کے سامنے اس کے جرم کا اظہار کرے گی اور انسان سوچتا رہ جائے گا اللہ اکبر ہاتھ پاؤں جب گواہی دیں گے تو قرآن میں یہ بھی آتا ہے یہ کہیں گے اپنے جسم سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی دے دی تمہیں کس طرح بولنا آگیا تم تو نہیں بولتے تھے تو یہ قیامت والے دن جسم کہے گا اس کے آزا بولیں گے کہ ہمیں اسی ذات نے بولنا سکھایا ہے جس نے تمہیں دنیا میں بولنا سکھایا تھا اللہ اکبر ناظرین اکرام یہ ایک بہت ہی فکر انگیز نکتے پر اللہ کریم نے یہ پورے معاشرتی حقوق کا جو مضمون ہے یہ اس فکر انگیز نکتے تک یعنی آخرت تک لے جا کے ہمیں انتہائی لمحہ فکریہ اور انتہائی سوچ کا ایک راستہ دیا ہے کہ آج ہمارے پاس زندگی ہے سوچ کی طاقت ہے آج ہمارے پاس کرنے کے لیے عمل کی قوت ہے اور موت سے پہلے پہلے ہمارے پاس توبہ کی گنجائش ہے تو ناظرین اکرام ہم سب ان معاشرتی حقوق کے بارے میں اور ان اپنے بڑے چھوٹوں کو حقوق کے بارے میں ہم آج کانشس ہو جائیں خبردار ہو جائیں اور اپنے معاشرے کو ایک پاکیزہ معاشرہ بنانے کے لیے اس ضابطے کو قبول کر لیں جو ضابطہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کریم نے ہمیں دیا ہے اگر اس کو قبول کر لیں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اور اگر اس کو قبول نہیں کریں گے تو دنیا میں بھی مسائل ہیں اور آخرت میں بھی ناکامی اور رسوائی ہے جو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو دنیاوی اور اخروی ہر قسم کی رسوائیوں سے بچائے اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی عزتیں عطا فرمائے اسی دعا کے ساتھ ناظرین اکرام آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ